اس سے خوبصورت ابھی فی الحال کوئی جگہ نہیں ہوگی اس لیے کہ یہاں اللہ کے فرشتے بھی آیا کرتے ہیں یہ وہ جگہ ہے کہ انسان تو دور کی بات ہے اس کے احترام کے لیے آسمان سے اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے تو یہ مقدر کی بات ہے کہ آج کی رات اپنے راتوں میں حسین و جمیلی بنانے کے لیے آج ہم محفیل رسول میں بیچے ہیں اور یہاں سے ہمیں درس و تدریس علمائی کرام کے ذریعے بیغام دیا جائے گا میں اسی تناظر میں شادی خانہ آبادی کے انگل سے کچھ بات کرنے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے دعا فرمائیے کہ کل جو بناتانے والی ہے اللہ اس میں کسی طریقے کی کمی بیشی رہ گئی ہو اسے غیب سے مدد دا فرمائے اور اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں جس نے باپ نے تین بیٹیوں کی پروریش کر کے اس کو اچھے گھر آنے میں رشتہ کر دیتا ہے اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں اس باپ کا مقام جنت میں ہو جایا کرتا ہے سابی رسول کھڑے ہو کر ارز کرنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس تو دو ہی بیٹی ہے آپ نے تین بیٹیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا لیکن یا رسول اللہ میرے پاس دو ہی بیٹی ہے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میری دیوانیں دھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جس کے پاس دو ہی بیٹی ہو اس کی بھی پروریش اچھے ڈھنگ سے کر دینا اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں اس باپ کا مقام بھی جنت میں ہو جایا کرتا ہے یہ اللہ کے محبوب وہاں جنت باٹ رہے ہیں وہ اللہ کے محبوب لوگ کہتے ہیں کہ کیا دیتے ہیں میری آقا لوگ بول رہی ہیں پیغمبر کوئی علم غیب نہیں ہے وہ کچھ نہیں دیتے ہیں لیکن بریلی سے آواز آتی ہے کون دیتا ہے دینے کو موہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی وہ نبی ہے ایک اور صحابی رسول کھڑے ہو کر ارز کرنے لگے یا رسول اللہ آپ نے تین بیٹیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا دو بیٹیوں کے بارے میں جنت کا موزدہ دیا یا رسول اللہ میرے پاس تو یہ کیوں بیٹی ہے میرے پاس سنگل بیٹی ہے میرے لیے بھی کچھ حکم ہے اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں میرے دیوانے اللہ کے رحمتوں کے خزانے میں کمی نہیں ہے بندے اپنے حیثیت سے دیتے ہیں لیکن اللہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے کہا اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے جس کے پاس ایک ہی بیٹی ہو اور اس کی پرورش اچھے ڈھنگ سے کر دیتا ہے اور اس کی شادی اچھے گھرانے میں کر دیتا ہے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اس پاپ کا مقام بھی جنت میں ہو جایا کرتا ہے یہ اللہ کے محبوب ہے ایک صاحب یہ رسول کھڑے ہو کر رونے لگے کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو کوئی بیٹی نہیں ہے آقا میں آپ کے دربار میں بیٹھا ہوں لیکن اسے پتا نہیں تھا وہ کون دربار ہے وہ پیغمبر کا دربار ہے جہاں لوگ جاتے ہیں روتے ہوئے لیکن واپس ہوتے ہیں مسکراتے ہوئے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ آپ نے تین بیٹیوں کے بارے میں فرمایا دو بیٹیوں کے بارے میں فرمایا ایک بیٹی کے بارے میں فرمایا لیکن یا رسول اللہ میں آپ کے دربار کا نوکر ہوں میں آپ کے دربار میں بیٹھا ہوں میرے پاس تو کوئی بیٹی نہیں ہے کیا میرے لیے بھی کچھ آپ فرمائیے گا کیا آپ کے خزانے سے کچھ مجھے بھی عطا ہو جائے گی کیا آپ کے زبان سے میرے لیے بھی کچھ اچھے جملے نکل جائیں گے اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں میری دیوانے گھبرانے نہیں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جانتے ہو کس دربار میں بیٹے ہو یہ پیغمبر کا دربار ہے اللہ نے دنیا میں بہت ساری انسانوں کو بنایا آؤ میں بات کرنے کی کوشش کروں اسے آلہ اپنے محبوب کو بنایا ہے اپنے پیغمبر کو بنایا ہے اپنے محبوب کو بنایا ہے تو پتا چلا اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میرے دیوانے اللہ نے میرے صدقے میں سورج کو بنا دیا ہے اے میرے دیوانے میرے صدقے میں اللہ نے چاند کو بنا دیا ہے میرے صدقے میں زمین کا بچھاؤنا کر دیا ہے اے میرے دیوانے میرے صدقے میں اللہ نے آسمان کا شامیانہ لگا دیا ہے اے میرے دیوانے میری بارگاہ میں بیٹھا ہے تجھے ٹنشن لینے کی ضرورت نہیں ہے آؤ آگے بڑھ کے بتا دو پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے پوری کائنات کے انسانوں سے بہتر اپنے محبوب کو بنایا ہے تو پتا چلا صورت سے بھی بہتر میرا محبوب ہے چاند سے بھی اچھا میرا محبوب ہے انسان سے بھی اچھا میرا محبوب ہے ارے وہ محبوب وہ لا جواب اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اے میرے دیوانے اس داربار میں بیٹھا ہے تجھے ٹنشن لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ وہ داربار ہے کہ اسی داربار میں صدق آئے تو صداقت کا تاجور بنا دیئے گئے اسی داربار میں عمر آئے تو عدالت کے تاج سے نواز دیا گیا عثمان آئے تو سخاوت کے تاج سے نواز دیا گیا علی آئے تو شجاعت کے تاج سے نواز دیا گیا اپنے پروسیوں کے بیٹی کو بیٹی سمجھے اپنے بھائیوں کی بیٹی کو بیٹی سمجھ کر اسے بھی پروریش کر دیا یا پھر اس کے شادیوں میں مدد کر دیا اچھے گھرانے میں اس بیٹی کا رشتہ ہو گیا یا پھر بیٹی کا تمنا لے لیا کہ اللہ کاش میرے پاس بھی کوئی بیٹی دیتا ہاں اکثر باپ کے تمنایں ہوتے ہیں نا آج دنیا بولتی ہے ہاں بیٹی ہو جانے کے بعد لوگ پریشان ہو جاتے ہیں میں پوچھنا چاہوں گا اس قوم سے آج ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے باپ اچھا کھانا بھول جاتا ہے اچھا پہننا بھول جاتا ہے اچھا زندگی گزارنا بھول جاتا ہے بیوی پوچھتی ہے میرے سرتاز معاملہ کیا ہے جب سے بیٹی پیدا ہوئی ہے آپ کھانا چھوڑ دیئے ہیں آپ اچھا لباس پہننا چھوڑ دیئے ہیں آپ دنیا میں مسکرانا چھوڑ دیئے ہیں باپ کے خود دگر جگر سے آباز آئے گی میری بیوی نئی جانتی ہے اس دنیا کی حالات بہت نازک ہے اس دنیا کی حالات بہت کمزور ہے جب سے دنیا والوں کے پاس دولت آئی ہے اور دنیا والے جب سے دولت کے بھیکاری بنے ہیں آج بیٹی پیدا ہو گئی ہے میں اچھا کھانا بھول گیا میں اچھا پہننا اس لیے بھول گیا میں اچھا رہنا اس لیے بھول گیا کہ آج جب بیٹی پیدا ہو گئی ہے جوان ہوگی آج دنیا والوں کا بڑے بڑے ڈیمانڈ ہوگا آج دنیا میں جہیز کے نام پہ بڑے بڑے ڈیمانڈ ہوگے باپ اسی فکر میں اچھا کھانا بھول جاتا ہے اچھا پہننا بھول جاتا ہے اچھا بولنا بھول جاتا ہے مسکرانا بھول جاتا ہے آؤ میں پوچھنا چاہوں گا اللہ کے محبوب فرماتے ہیں لوگوں نکاح کرنا میری سنت ہے آؤ سرا پیغمبر کی زندگی دیکھ پیغمبر کی زندگی میں گیارہ بیویا رہا کرتی تھی یا پھر ایک تاریخ میں آتا ہے نو بیویا رہا کرتی تھی لیکن پیغمبر کی زندگی کو دیکھا کبھی کسی بیٹی سے اس نے جہیز لیا ہے یا پھر کسی بیوی کے گھر سے جہیز کا ڈیمانڈ کیا ہے لیکن ہم نے کہاں سے یہ نافذ کر دیا ہم نے کس جگہ سے یہ رواج قائم کر دیا اللہ کے محبوب فرماتے ہیں آؤ سرا اپنی بیٹی کی شان دیکھو حضرت فاطمہ کی زندگی دیکھو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کو صرف اور صرف ایک غریب علی کے ساتھ رخصت کر کے دنیا والوں کو پیغام دیا ہے اے دنیا والوں دیکھنا جب جب تمہیں قوم کے غریب بیٹیوں پہ ترس آ جائے پیغمبر کی زندگی کو یاد کر لینا اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میں نے اپنے غریب علی کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ کر کے دنیا والے کو صرف پیغام دیا ہے لیکن ایک مرتبہ کا باقیہ ہے حضرت علی ہیں мالِ غنیمت سے کچھ سونا ملتا ہے حضرت علی کو سونا میلا اب دیوی کہہ دی ہے سیدہ فاطمہ کہتی ہے اے میرے سرتاز اس سونے کو میرا زیور بنا دییا جائے میرے غلے کا ہار بنا دیا جائے حضرت علی ہیں بیوی کی خواہش کو تکمیل کرنے کے لیے حضرت علی سیدہ فاطمہ کے لیے سونے کا ہار بنا دیئے ہیں اب غلے کا ہار بنا دیئے ہیں سیدہ فاطمہ پہنی ہے آقا کریم ایک مرتبہ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لاتے ہیں لانے کے بعد دروازے پہ جیسے پہنچے ہیں اندر انٹری نہیں گئے تھے کسی دیوانے نے کہا یا رسول اللہ آپ کو پتا نہیں ہے میں آپ کے قدموں پہ قربان یا رسول اللہ میری جان آپ کے قدموں پہ قربان آپ اپنی بیٹی کے گھر جا رہے ہیں لیکن آپ کو پتا نہیں آپ کی بیٹی نے سونے کا زیور پہن رکھا ہے آپ کی بیٹی نے سونے کا ہار پہن رکھا ہے آقاِ کریم نے اتنا سنا سر کو نیچے کیا نیچے کرنے کے بعد آقا واپس پلٹ جاتے ہیں واپس پلٹے ہیں کسی نے خبر دیا اے سیدہ فاطمہ دیکھتی نہیں ہے تیرا باپ تیرے دروازے سے واپس ہو گیا ہے اے بیٹی دیکھتی نہیں ہے تیرا باپ تیرے دروازے سے مر کر کے چلا گیا ہے آج تیری ملاقات کے لیے نہیں آیا ہے آج تیرا باپ کیوں پلٹ گیا ہے سیدہ فاطمہ کہتی ہے اگر یہ بات سچ ہے تو دیکھو ماجرہ کیا ہے پھر کسی نے خبر دیا سیدہ فاطمہ جانتی ہو جو تیرے گلے میں سونے کا ہار ہے نا آقا کو کسی نے خبر کر دیا ہے جو تیرے گلے میں یہ سونے کا لوکٹ ہے نا پیغمبر کو کسی نے اگاہ کر دیا ہے یہی بات ہے کہ پیغمبر تیرے دروازے سے واپس ہو گئے ہیں یہی ماجرہ ہے کہ تیرا باپ تجھ سے ملنے نہیں آئے ہیں آقا کریم کی جب اتنا شان دیکھتی ہے سیدہ فاطمہ سنتی ہے سننے کے بعد اب لوکٹ کو اتارتی نہیں ہے لوکٹ کو کھولتی نہیں ہے اب اس لوکٹ کو سونے کے ہار کو پکڑ کر کے جنجور کر کے توڑ دیتی ہے علی کی بارگاہ میں رکھ دیتی ہے کہتی ہے میرے سرتاز یہ سونے کا زیور نہیں چاہیے یہ سونے کا ہار نہیں چاہیے یہ سونا جو باپ سے دور کر دے یہ دولت جو میرے باپ سے دور کر دے یہ زیور جو میرے باپ سے دور کر دے علی اسے لے جائے میرے باپ کے قدموں میں رکھ دیجئے اور میرے باپ کو کہہ دیجئے کہ غریبوں میں تقسیم کر دے میرے باپ کو کہہ دیجئے اسے بے سہاروں میں لٹا دے آقا کریم کی بیٹی ہے اپنے سرطاز حضرت علی کے قدموں میں سونا رکھتی ہے رکھنے کے بعد علی کو بھیج دی ہے کہتی ہے جا جلدی سے میرے باپ کو منع کر کے واپس لے کر گیا جلدی سے میرے باپ کے قدموں میں سونا رکھ دینا تاکہ میرا باپ آ جائے علی پہنچے ہیں کہا یا رسول اللہ یہ بیٹی نے آپ کی بیٹی نے سونے کا ہار توڑ کر کے آپ کے لئے دی ہے اسے غریبوں میں تقسیم کر دینا ہے اور فاطمہ رو رہی ہے اے پیغمبر اپنی بیٹی سے ذرا ملقات تو کر لے اپنی بیٹی کا ذرا خبر تو لے لے پیغمبر عظم پھر واپس پلٹے ہیں پلٹنے کے بعد اپنی بیٹی کے پاس تشریف لاتے ہیں لانے کے بعد آقا کریم رونے لگتے ہیں کہتے ہیں بیٹی جانتی ہو ماجرہ کیا ہے بیٹی قدموں میں گر کر رونے لگتی ہے اے میرے اباجان اے میرے باپ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے میں نے سونے کا ہار پہن لیا تھا میں جانتی ہوں میں نے سونے کا لکٹ پہن لیا تھا بس یہی خیال نے آقا کریم آپ کو رولا دیا ہے اے میرے باپ آپ کو رولا دیا ہے اتنا سننے کے بعد آقا رونے لگتے ہیں کہتے ہیں میری بیٹی نہیں جانتی ہے تو کس کی بیٹی ہے اگر تو آج سونے کا لکٹ پہنے گی آنے والی میری قریب امتیوں کا کیا حال ہوگا اگر آج سونے کا زیور پہنے گی میرے قوم کے قریب بیٹیوں کے پاس اگر زیور نہیں ہوگا تو پھر قوم کے قریب بیٹیاں کدھر جائے گی اے میری بیٹی اگر آج سونے کا لکٹ پہنے گی تو میرے قوم میں قریب بچیاں بھی ہوگی اگر اس کے باپ کے پاس لکٹ بنانے کی شکتی نہیں ہوگی وہ بیٹیاں کدھر جائے گی آقا اے کریم سے معافی مانگتی ہے کہا میرے اباجان مجھے معاف کر دیا جائے میں نے سونا پہن لی ہے آقا نے رشاد فرمایا تھا میری بیٹی جانتی ہو تم میری بیٹی ہے مجھے غریب امتیوں کا خیال ہے آج کے بعد سونے کا لکٹ نہیں پہننا ہے جانتی ہو میری بیٹی تو سادگی میں زندگی گزار غریبی میں زندگی گزار تاکہ آنے والے وقمیر بیٹیوں کو اس کے دولت مند ہونے پہ ناز ہونے لگ جائے تو میرے قوم کے غریب بیٹیوں کو مصطفیٰ کی سنت پہ ناز ہونے لگ جائے میری بیٹی تو سونے کا لکٹ نہ پہن اگر سونے پہننا چاہتی ہے تو میری غریب امتیوں کی بیٹیوں کا خیال کر لے لیکن آج ہم نے اپنے قوم میں غریب بچیوں کے باپ پہ ظلم کیا ہے آج غریب بچیوں کے باپ سے جہز کا ڈیمانٹ کیا ہے آج ہم نے شادیوں کو شادی کے طریقے سے نہیں کر رہے ہیں بس یہی بزہ ہے کہ آج بہت جلدی سے طلاق کا ماملہ سامنے آ جاتا ہے گھر میں خورفاتی کا ماملہ سامنے آ جاتا ہے خدا کی قسم آج بھی سیدہ فاطمہ اور علی کی طرح سوچنا میدانِ حشر ہوگا نفسی نفسی کے عالم ہوں گے سیدہ فاطمہ ہوں گی حضرتِ علی بھی ہوں گے حسنین بھی ہوں گے حسین بھی ہوں گے سیدہ فاطمہ بھی ہوگی میدانِ حشر میں چلے جاؤ گے وہاں پوچھ دے گی بتا بیٹیا تو اپنے ساتھ جہیز لے کر کے گئی تھی بتانا میری امت میں میرے بابا کی امت میں پیدا ہوئی تھی تم میرا کنیز کہلاتی تھی لیکن بتا کس مو سے وہاں مو لے کر کے جائے گی سیدہ فاطمہ پوچھ دے گی اور میرے آقا بھی ہوں گے پوچھ دیں گے اے بتا میری امتی میں تم پیدا ہوا تھا لیکن بتا میدانِ حشر ہے یہاں بتانا تیری بیٹی زیادہ شانوالی تھی یا میری بیٹی فاطمہ زیادہ شانوالی تھی بتا تیرا بیٹا زیادہ شانوالا تھا یا میرا آلی زیادہ شانوالا حبوب نے میدانِ قیامت میں پوچھ دیا تو پھر کیا جواب دیں گے خدا کی قسم میدانِ حشر کو اپنے نگاہوں فکر کے سامنے رکھے اور اس پیغمبر کی زندگی کو یاد کر لے اس کی بیٹی کی شادی کو یاد کر لے علی کی شادی کو یاد کر لے اور شادیوں کو شادی کے طریقے سے کر لے خدا کی قسم جب مصطفیٰ کے مطابق ہماری شادی ہوگی سنتِ رسول کے مطابق شادی ہوگی تو شادی کی تکمیل بعد میں ختم ہوں گی اللہ شادی کی برکتیں اللہ ہمارے گھر میں پہلے اتار دے گا تو آپ کوشش کریں کہ ہماری شادی شادی کی طرح ہو وقت نہیں ہے کہ لمبی چوڑی تقریر کی جائے ورنہ باتیں تو بہت ساری ہیں رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم تمام مسلمانوں کو ایک بنائیں ایک بنائیں مستن مازی میدان کے غازی بنائیں اسم رکھر اللہ ربی مین کلے زمین واتو ربی مین کلے زمین واتو